اچھا اس سے پہلے کہ ہم نا اس سے سکارٹ کریں فارملی کہ جی سی ایس ایس کی کیا ریکوارمنٹ ہے اور آپ کیسے کریں گے سی ایس ایس میں آپ کو نا ایک ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں آپ کی ساتھ اور وہ اس لیے شیئر کروں گا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے یعنی جو مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا نا سی ایس ایس کرنے کے لیے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ کی زندگی میں وہ چیز ہے تو بیلنڈ گوڈ فائن زبردست ہوگیا اگر نہیں ہے تو فائنڈ اٹ اس موٹیویشن کو آپ نے تلاش کرنا ہے وہ بھی میں طریقہ بتاؤں گا کہ وہ کیسے تلاش ہوگی میرا جب میں بی اے میں تھا شاید تو میرے گھر پہ نا میرے والد کے کوئی فیملی فرنڈز آئے وہ دور میاں بیوی تھے کوئی اور انہوں نے جیسے ہوتا ہے گھر کے بچے کو بلاو آپ کا لڑکا کیا کر رہا ہے آج کل حسب روایت والدین جس طرح ہر بچے سے ناخوش ہی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بیلہ بیٹھ رہا تھا سارا زندگی کچھ بھی نہیں کرتا تو انہوں نے پھر مجھے لائن حاضر کر لیا کہ آؤ بھئی درہ بتاؤ ان کو کہ تم آج کل کیا کر رہے ہیں تو میں ان کے سامنے حاضر ہو گیا اب وہ استاد تھے کہیں پنجاب انویسٹری وغیرہ میں کہیں انہوں نے مجھے پوچھا کہ اچھا تمہارا کیا موڈ ہے تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے میں نے کہا یہ بھی تو میں بی اے کر رہا ہوں اس کے بعد ہوگا تو ایم اے بھی کر لوں گا پھر دیکھیں گے بڑا ہی کیجول سا اٹھی چھوٹ تھا میرا بڑا ہی انوائن بھی تھا انہوں نے نا دونوں نے والدین نے مجھے دیکھا بڑی عجیب نظروں سے تو کہتے ہیں تم یہ سی ایس ایس وغیرہ کیوں نہیں کرتے میں نے کہا یہ کل کرنے کا کام ہے یہ کیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں سی ایس ایس کر لو میں کہ کروں گا سی ایس کر کے مجھے نہیں شوق اس طرح نہیں شوق ہی کیا بات ہے اس جیسی تو نوکری کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں پور پاکستان میں میں نے کہا بہرحال مجھے نہیں کوئی اس میں دلچسپی نہیں یہ اتنی خاص انہوں نے کہا کہ وہ نا فلان ایک بندہ تھا اس نے سی ایس ایس کر لیا میرا سٹوڈنٹ تھا پھر وہ اس کے بعد ڈپڈی کمیشنر جھنگ لگ گیا اس نے وہاں بڑا کام کیا اس کو گورنمنٹ نے انعام میں پتہ نہیں کیا دے لیا تو یہ اس طرح کی جاب پاکستان میں کونسی ہے اور تم کہہ رہے ہیں میں نے کرنا نہیں ہے میں نے کہا میں نے سنا ہے وہ مشکل بڑھا ہے ہاں کہتے ہیں یہ تم نے ٹھیک سنا ہے کہ وہ مشکل بڑھا ہے تو اس کے لیے تمہیں یہ کرنا بڑھے گا کہ دو سال تم نے اسمان نہیں دیکھنا میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی میں مثال دے رہا ہوں جس نے کیا وہ دو سال کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور اس کو کھانا جو ہے وہ باہر ٹری رکھ دی جاتی تھی اس کے کمرے کے باہر اور وہ دروازہ کھولتا تھا تو وہ کھانی کی ٹری لے لیتا تھا اخبار اس کے دروازے کے نیچے سرکا دیتے تھے وہ اخبار پڑھ لیتا تھا تو دو سال اس نے اسمان نہیں دیکھا تو بیٹا ایسے ہوتا ہے سی ایس ایس میں نے کہا یہ ایسے ہوتا تو مہد انہی یہ کام کر سکتا سارے انہوں نے نا مجھ ابھی تک ان کا وہ جملہ یاد ہے انہوں نے میرے والدین کی طرف دیکھا اور انہوں نے جملہ بولا آپ کا بیٹا کبھی سی ایس ایس نہیں کر سکتا اچھا یہ جملہ جو تھا نا یہ مجھے کھا گیا اس بات نے نا مجھے بڑی اب آپ اس کو کو کوئی بھی ورڈ دے دیں میں مطلب تکلیف بھی بچائی لیکن ساتھ ہی مجھے موٹیویٹ بھی بہت کیا ایک نہ تڑپ میرے اندر اس نے پیدا گیا ایک جلن کہ لیں آپ کوئی بھی اس کو نیگٹیو ایموشن کہ لیں آپ میں اس کے لئے پوزیٹیو ایموشن کے لئے استعمال میں مجھے تکلیف ہوئی بہت اور میں نے کہا یہ کس قسم کا چیننج دے دی ہے اس بندے نے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کیا بات ہوئی موسیقی موسیقی موسیقی